ہلو دوستوں خورم کازمی آپ کا دوست آج ہم لوگ بات کریں گے بہت امپورٹن مسئلے پہ دوستو ہم لوگ ووٹسائپ پہ اکسا فوٹوز مل رہی ہیں کہ ایک ایسی ائر کنڈیشنر بلاسٹ پڑا ہوا ہے اور کافی وہاں پہ جانوں کا نقصان ہو رہا ہے تو آئیے آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس سے بچا سکتا ہے دوستو کوئی نہیں چاہتا کہ ہم اس طرح کے تصویریں دیکھیں کہ سب ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھی ہیں ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم لوگ ان اسطحیتیوں سے بڑھ سکتے ہیں سب سے اہم سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیا ٹریننگ لے رہے ہیں کیا آپ ٹریننگ طریقے سے کام کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے ٹریننگ نہیں لی ہے غلط طریقے سے کور کر رہے ہیں غلط انسٹالیشن کر رہے ہیں انٹرینڈ لوگوں میں یہ پوسیبلٹیز بہت بڑھ جاتی ہیں اس میں کوئی ریفریجنٹ کی پرابلم نہیں ہے کہ آر چار سو دس یوز ہو رہی ہے یا آر تھارٹی ٹو یوز ہو رہی ہے دیکھیں بہت تھاؤزنس آف ائر کنڈیشنر میں یہ کمپنیز میں چارج کی جا رہی ہے کسی طرح کا کہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے لیکن انٹرینڈ لوگ جب غلط طریقے سے کام کرتے ہیں تو یہ پوسیبلٹیز بڑھ جاتی ہیں آئیے دیکھیں کیا ایسا کریں کہ ہم کو اس رہ سے اس طریقے سے گزرنا نہ پڑے سب سے پہلے غلط ٹولز کا استعمال غلط گیج کے ہم لوگ ٹیوبز کا استعمال کر رہے ہیں اس کو بند کیجے صحیح ٹول کا استعمال کیجے اور صحیح گیج کے آپ کوپر ٹیوب استعمال کیجے تھوڑے کوسٹلی ہوں گے لیکن یہ ہماری جان سے زیادہ کوسٹلی نہیں ہے دیکھئے کہ بڑھیا گیج کا ٹیوب آپ کو ایلیبل ہے بہت سا مارکٹ میں کمپنیز کی ٹیوب ایلیبل ہے انہی کا استعمال کیجے تو یہ آپ کی جان کی حفاظت میں ہیلپفل ہوں گے اسی طریقے سے کبھی بھی نائٹروجن چارج کرتے وقت آپ غلط طریقے سے نائٹروجن نہ چارج کریں کیپلری سے چارج کرنا تھوٹے سلنڈر میں نائٹروجن کا ٹرانسفر کر لینا سنگل سٹیج والے ہمیں ریگولیٹر کا استعمال کرنا نہیں دوستو تھوڑا سا کسٹلی ملتا ہے میکسیمم یہ دو چار پانچ سو روپے کسلی ہوگا یہ پندرہ سو دو ہزار روپے کا آپ کو ملے گا لیکن یہ آپ کی جان بچا کے دے گا یہ سلنڈر کا پریشر بھی دکھائے گا اور جانے والی جو جانے والی جو گیس ہے نائٹروجن اس کا پریشر بھی دکھائے گا نائٹروجن کا ہیڈ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے ہم لوگ کھیل مزاق اس کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں تو بینا اس ریگولیٹر کے آپ نائٹروجن کے استعمال ایک دم بھی نہ کریں کسی طریقے سے سیل فیکیوم تو دوستوں کوئی چیز ہے ہی نہیں کشور جانے کس نے یہ سیل فیکیوم کی بات آپ سے بتائی ہے کون ایسا ہے جو سیل فیکیوم کو صحیح مانتا ہے سیل فیکیوم میں کسی طرح سے بھی آپ اندر کی ائر نکال نہیں سکتے اندر کی ائر نہیں نکلے گی ائر میں ایٹی پرسنٹ نائٹروجن ہوتی ہے یہ نائٹروجن ہائی پریشر کی ہوتی ہے کیپلری میں جا کے ائر بابل پھسے گا جب کیپلری میں لیکوٹ کے ساتھ میں ائر بابل پھسے گا تو پریشر بڑھنے والا ہے کمپریسر کا ہمیشہ پرابلم کریٹ ہونے والی ہے اس لیے ویکیوم کرنا تو بہت ہی ضروری ہے اور ویکیوم تیس منٹ میں نے ویکیوم کیا ہے ایک گھنٹہ میں نے ویکیوم کیا کوئی بھی مطلب اس کا نہیں ہے ویکیوم پا اگر اچھا ہے آپ گیج سے دیکھئے گیج بتا رہا ہے کہ ویکیوم ہو گیا تو ویکیوم ہو گیا ٹائم کا اس میں کوئی بھی کنسیڈریشن نہیں ہے اگر ویکیوم پاپ ٹھیک نہیں ہے تو آپ گھنٹوں ویکیوم کیجے گا پراپر ویکیوم نہیں ہوگا اور بھول جائے دوستوں کے کمپریسر سے ویکیوم کر لیں گے یا کسی غلط طریقے سے یہ آپ کی جان کا مسئلہ ہے اس طریقے سے جب بھی آپ استولیشن کر رہے ہیں دھیان رکھئے کہ کنڈنسر آپ کا کبھی بھی دھوپ میں نہیں ہونا چاہیے east west north south south کی طرف جب گرمیاں آتی ہیں تو دھوپ کا لوٹ زیادہ ہوتا ہے جہاں پہ دھوپ آکے رکھتی ہے وہاں کا تاپوان 25-30 degree زیادہ ہوتا ہے آپ چھت کو چھوکے دیکھ سکتے ہیں ایک دماغ کی طرح سے گرم ہوگی تو کیا ہوگا جب دھوپ میں ہمارا کنڈنسر رہے گا head pressure بڑھے گا اب آپ نے ویکیوم نہیں کیا head pressure بڑھے گا کنڈنسر میں گندگی آ جائے گی کنڈنسر گندہ ہوگا ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ air کے ساتھ دھول چلتی ہے تو ایک دو تین مہینے میں کنڈنسر گندہ ہو جاتا ہے تو اس سے بھی head pressure بڑھے گا تو اب تین طرح سے head pressure بڑھ رہا ہے مان لیے اس میں 32 charge ہے یا 410 charge ہے ان کا head pressure already 45-500 pound کے اسپاس ہے اور وہاں پہ دھوپ آ رہی ہے 45-50 pound اور بڑھ جائے گا وہاں پہ آپ نے vacuum proper نہیں کیا ہے pressure اور بڑھنے والا 40-50 pound وہاں پہ مٹی آ کے جمع ہوگی condenser میں pressure اور بڑھنے والا 40-50 pound تو کہاں 400-500 pound کہاں 200 pound اور بڑھ کیا اور پھر جب آپ گئے آپ نے دیکھا کہ ارے اس میں تو تھوڑا سا ہم کو back pressure کم لگ رہا ہے standing pressure جو ہے sorry back pressure جو ہے وہ reduce ہو گیا کم لگ رہا ہے 95 pound دکھ رہا ہے تو آپ نے کیا کیا تھوڑا سا gas charge کرنے کوشش کی یہ dangerous position ہے dangerous condition ہے جب کبھی بھی capillary partially چوک ہوتی ہے کیونکہ vacuum نہیں کیا تھا تو condenser اوپر زیادہ گرم ہوگا آگ کی طرح جل رہا ہوگا نیچے تھنڈا ہوگا جب بھی compressor میں temperature difference ملتا ہے دوستو gas کی topping مت کیجے top up مت کیجے top up کا کوئی غلط طریقہ استعمال مت کیجے آپ کو نقصان ہونے والا ہے اسی طریقے سے بینا vacuum کے please gas charge مت کیجے آپ لوگ vacuum نہیں کر رہے ہیں تو یہ جان کا خطرہ ہے جان کا خطرہ ہے بہت سے لوگ یہ vacuum کا استعمال نہیں کر رہے ہیں cross اس لئے لگایا ہے کہ نہیں کر رہے ہیں آپ ضرور اس vacuum pump کا استعمال کریں کوئی دوسرے جگار سے کوئی دوسرے طریقے سے آپ vacuum کرنے کی کوشش نہ کریں تو دوستو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ کریں گے تو 100 فیصدی آپ کو benefit ملے گا vacuum کرنا ہے nitrogen کو regulator کے ساتھ استعمال کرنا ہے ہمیشہ condensing unit کا دھیان رکھیں کہ دھوپ کے سامنے نہ ہو چھوٹی چھوٹی احتیاط کریں گے تو ہم 100 فیصدی ان مشکل پریشانیوں سے بچے رہیں گے گیس بھی آپ تول کے چارٹ کریں اندازے والے دن جا چکے ہیں تولنے کے لئے آپ کو wing scale market میں available آپ wing scale لے سکتے ہیں تو دوستو اپنی جان کا خیال کریے آپ اپنی family کے pillar ہوتے ہیں آپ کی جان ہم سب کے لئے بہت important ہے thank you very much